بسم اللہ الرحمن الرحیم لانگ مارچ نو دن کا تماشا ہے بلاول کو استیفہ چاہیے تو لال حویلی آئیں شیخ رشید کی دعوت بولے لوگوں کو عذیت ہو رہی ہے نقصان خود آپ کا ہوگا آپ کے ادم اعتماد میں بھی ڈیڈ لوگ آ گیا ہے ہمیں اپنے اتحادیوں پر پورا اعتماد ہے وہ کھانا تو دیں گے مگر ووٹ نہیں سیال کورٹ میں مسلم لیگ کا برکت کنونیشن بدنظمی کا شکار خواجہ آصف کے آمد پر بگذر مجھ گئی کارکنان آپس میں جگڑ پڑے ہاتھا پائی ہوئی مقامی رحموں کی جانب سے کارکنوں کو روکنے کی کوشش بے سود رہی ہر لائن صاحب نے ملاحظہ کی اور اب خبروں کی تفصیل سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ کراچی زلہ ملیر گریشن قادری سے بلاول بٹو زردارے کی قیادت میں مارچ روان دوان مارچ میں سنکنوں افراد کی تعداد لوگوں کی شرکت جگہ جگہ استقبالیہ کیمپوں کے ذریعے پھولوں کی پتیاں نشاور کر کے مارچ کو گزارا گیا جو ہی محکمہ تعلیم کی اسادسہ ٹیسٹ میں غلط پالیسیوں کے خلاف امیدواروں کی جانب سے احتجاجی مظاہرہ جو ہی اسادسہ ٹیسٹ میں غلط پالیسیوں کے خلاف جو ہی کہ اسادسہ امیدواروں، رقیہ، بطول، اعتبار حسین اور دیگر نے احتجاجی مظاہرہ کر کے دہنہ دیا اس موقع پر مظاہرین نے ارزا مات عید کرتے ہوئے کہا جو سادسہ ٹیسٹ کے میرٹ لسٹ میں یونین کونسل کا جواز بنا کر ہمارے نام خارج کیے گئے ہیں انہوں نے مزید کہا کہ دارتی حکام پر محکمہ تعلیم نے شکایات سننے کے لیے کمیٹی بنائی انہوں نے شکایات سننے کی بجائے کیس ڈیسی داؤد کے پاس بیجا ہے انہوں نے کہا کہ ہمارے ڈومیسائل اور دیگر کاغذات یونین کونسل ڈرگ بالا کے ہیں محکمہ تعلیم دادو کے افسران نے یونین کونسل کا جواز بنا کر ہمارے نام لسٹ سے خارج کر دیے ہیں صدقابت چوک شدر میں زمیندار جام نادر انڈرڈ کی گنے کی فصل کو آگ لگئی ریسکیو ٹیم موقع پر پہنچ گئی آگ بجانے کی کوشش جاری دس اکڑ کی فصل کو آگ نے لپیٹ میں لے لیا جام نادر انڈرڈ نے بتایا کہ ساتھ والے کھیل کی کھوری کو آگ لگائی تو ہوا چلنے سے شول اکماد کی فصل میں جا گرے جس وجہ سے دس اکڑ خاد فصل کو نقصان پہنچا ہے ریسکیو ٹیم آگ بجانے میں کوشش کر رہی ہے جبکہ مقامی افراد نے ابھی اپنی مدد آپ کے تحت آگ بجھا لی ڈی ایس پی حافظ غلام فرید نے تھانا محمد پور دیوان میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ جرائم کے خاتمے کے لیے شہری اپنا کردار ادا کریں علاقے میں امن و امان قائم کرنا اور میرٹ پر انصاف کی فراہامی اولین ترجیحات میں شامل ہیں تمام طبقات پولیس سے مکمل تعاون کریں تھانا محمد پور دیوان میں ایس ڈی پی اور سرکر جامپور حافظ غلام فرید کے جرائم کے خاتمے اور میرٹ پر انصاف کے فراہمی سمیت امن و امان کی صورتحال پر تبادرہ خیال کیا گیا مزید تفسیات بتا رہے ہیں جنید خان حمدانی جی بالکل ایس ڈی پی اور سرکر جامپور حافظ غلام فرید نے تھانا محمد پور دیوان میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا جرائم کی خاتمے کے لئے شہری اپنا قدار ادا کریں علاقے میں امن و امان قیم کرنا اور میرٹ پر انصاف کی فراہمی آوالین ترجیحات میں شامل ہیں تمام طبقات پولیس سے مکمل تعاون کریں تھانا محمد پور دیوان میں ایس ڈی پی اور سرکر جامپور حافظ غلام فرید کی جرائم کی خاتمے اور میرٹ پر انصاف کی فراہمی سمیت امن و امان کی صورتحال پر تبادرہ خیال کیا علاقے مواززین سیاسی و سماجی سقسیات تاجر برادری اور صحافیوں سے اہم میٹنگ کی جس میں ایس ڈی پی اور سرکر جامپور حافظ غلام فرید کا کہنا تھا کہ علاقے میں جرائم کی خاتمے کے لئے پولیس فورس اپنے تمام وسائل برائے لارہی ہے تمام مقاطعے پر فکر کے لوگ شہری سیاسی و سماجی صحافتی حل کے مواززین علاقہ مقامی پولیس سے مکمل تعاون کریں تاکہ جرائم کا خاتمہ اور علاقے میں آمن و امان قیم ہو سکے انہوں نے کہا کہ کسی کے ساتھ نائنصاف یہ ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی علاقہ کو قرآن فری بنانا مشان اور ایجنڈا ہے میرٹ پر انصاف کی فرامی کو یقینی بنانے کے لئے میرے دروازے ہما وقت کھلے ہیں لودرہ میں آج جی پنجاب کے عدائد پر تفتیشی نظام میں بہتری اور پولیس افسران کی جینی صلاحیت جانچنے کے لئے تحریری امتحان کا انعقاد کیا گیا تحریری امتحان زیلہ پولیس رائن میں لیا گیا تحریری امتحان میں زیلہ کے تمام تفتیشی افسران نے شرکت کی امتحان کی اورال نگرانی ڈی پی او عبدالروف بابر قائم مقام ایس پی انویسٹیگیشن بختار احمد اور ویجلنس ٹیم نے کی تحریری امتحان کے تفتیشی افسران کو تین کٹیگری میں تقسیم کیا جائے گا امتحان لینے کا مقصد تفتیشی افسران کی ذہنی صلاحیت پر اکھنا اور ان کی قابلیت بہتر بنانا ہے ڈی پی او عبدالروف بابر تھٹا سے خبر شامل کر رہے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ پاکستان پیپرس پارٹی کے چیئرمن بلاول بٹو زرداری کی جانب سے وفاقی حکمت کے خلاف نکالی جانے والے ریلی کے حوالے سے شیرازی برادران کی جانب سے ہزاروں لوگوں پر مستمیل ایک ریلی نکالی گئی اس موقع پر ایون ٹی وی سے بات کرتے ہوئے تھٹا سے منتخف رکن سندھ اسمبلی ایم پی اے سید ریاض حسین شاہ شیرازی نے کہا کہ آج کی ریلی میں پیپرس پارٹی سے تعلق رکھنے والے کارکنان سمیت ہزاروں کی تعداد میں عوام شرکت کریں گے پیپلز یونیورسٹی آف میڈیکل اینڈ ہیل سائنسیز فار وومن نواب شاہ کے ملازمین اپنے مطالبات کو تسلیم نہ کرنے ہو اور وائس چانسلر ڈاکٹر گلشن میمن کی نائنصافیوں کے خلاف ایمپلائز ویلفیر اسوسییشن کے صدر سید نجف علیش شاہ دیگر نے نیشنل پریس کلپ نواب شاہ پہنچ کر وائس چانسلر ڈاکٹر گلشن میمن کے خلاف پریس کانفرنس کی مزید تفصیلات مزید تفصیلات آ رہے ہیں شہید بن نظیر آباد سے ہمارے ویرو چیف فیاض حسین زرداری جے بالکل نواب شاہ پیپلز میڈیکل یونیورسٹی آف میڈیکل انٹی ہیل سائنس فار وومن نواب شاہ کے ملازمین اپنے مطالبات کو تسلیم نہ کرنے اور وائس چانسلر ڈاکٹر گلشن میمن کے نائنصافیوں کے خلاف نیشنل پریس کلپ نواب شاہ پہنچ گئے ایمپلائز ویل فیر ایسوسییشن کے صدر سید نجیف علی شاہ وادیگر نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ وائس چانسلر ڈاکٹر گلشن میمن ہم ملازمین کو اپنے جائزہ کوک نہیں دے رہا اور اگر ہم اتجاز کرتے ہیں تو مختلف قسم کے دھمکیاں ملتی ہیں انہوں نے مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ کنٹریکٹ ملازمین کو کنفرم کیا جائے جنرل ڈی پی سی وقت پر دی جائے اور بقایا ملازمین کو پرومیشن دیا جائے سید کی پالیسی دی جائے سندہ اکمت کی پالیسی کے مطابق کنٹریکٹ ملازمین کی تنفعہ پچیس ہزار کی جائے فوتی ملازمین کے ورسا کو فنانچل اسٹیٹمنٹ کی پیسے دیے جائے انہوں نے مزید کہا کہ اگر تین دن کے اندر ہمارے مطالبہ تصریم نہ کیے گئے تو ہم احتجاج تاریخ چلائیں گے ویہاڈی تانہ صدر کی حدود اڈا بتیس ویو بی پر اکیس سالہ نوجوان کا پھندہ لگا کر خودکشی کا واقعہ ڈی ایس پی صدر مظہر حیات بہاری نفری کے ہمراہ موقع پر پہنچ گئے ویہاڈی تانہ صدر کی حدود اڈا بتیس ویو بی میں اکیس سالہ نوجوان خالق کی جولتی لاش برامت کوسر نامی خاتون کے گھر میں گلے میں پھندہ ڈال کا لٹکایا گیا تھا ورا ساگہ کہا کہ کوسر بی بی ہماری رشتدار ہے میرا بیٹا آج سب سے ملنے آیا تو کچھ دیر بعد اس کا فون بند ہو گیا جس پر ہم فوری کوسر بی بی کے گھر پہنچے وہاں میرے بیٹے خالق کی پھندے سے لگی لاش ملی اس نے ارضام آیت کیا کہ میرے بیٹے کو کوسر بی بی نے قتل کروایا ہے سے فوری گریفتار کیا جائے ڈی ایس پی صدر مظر حیات بہاری نفری کے ہمراہ چاہے وقعہ پر پہنچ گئے ڈی ایس پی مظر حیات نے کہا کہ مرزمہ کوسر بی بی فرار ہوگی ہے بہت جلد مرزموں کو گریفتار کا لیا جائے گا پولیس نے لاش تحویل میں لے کر پوس مارٹم کے لیے ڈسٹرکٹ ہسپتال واہاری منتقل کر کے کاروائی شروع کر دی علاقائی خبروں سے فی الوقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے اے ون ٹی وی اے ون ٹی وی سب پہ نظر اندر کی خبر